اسلام علیکم بچو آج میں آپ کو مضمون کروا رہی ہوں مضمون ہے قائدی آزم یہ پہلے بھی کروایا جا چکا ہے اور اب دوبارہ سے اس کو روپیٹ کیا جا رہے کیونکہ اس دن آپ کو آواز نہیں آ رہی تھا آواز کا مسئلہ تک سکرین شیئر نہیں ہو رہی تھی تو نیٹ میں پروبلم کی وجہ سے آپ کو دوبارہ میں یہ فرس ٹرم کا دوسرا مضمون ہے قائدی آزم سب سے پہلے آپ نے ایک تو پینسل اپنے پاس رکھنی ہے پیج نمبر ہے فورٹی سیون پینسل ہائی لائٹر اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو جہاں پہ جو لائنز میں ہائی لائٹ کرواؤں وہ آپ نے مارکر سے لکھنی ہوں گی اپنی بک کا پیج نمبر فورٹی سیون کھولیں پیج نمبر ہے فورٹی سیون کائدی آزم سب سے پہلے آپ نے مضمون کی ہیڈنگ دینی اس کے بعد جو ہے مضمون جس کا عنوان ہے کائدی آزم وہ لکھنا ہے اردو مارکر کے ساتھ سینٹر میں کر کے نیچے اس کے ون لائن لیو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے ایک انگریز مہرخ نے لکھنا ہے مہرخ کون ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے تاریخ لکھنے والے کو مہرخ کہتے ہیں ایک انگریز مہرخ نے لکھا ہے کہ دنیا میں فقط چند افرادی ایسے ہوئے ہوں گ جنہوں نے انفرادی طور پر معنی خیز انداز میں تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا ہو یہ آپ نے بیٹا سب سے پہلے تو اس چیز اس پورے پیرگراف کو ہائی لائٹ کر لیں جنہوں نے وڈیٹ کومیز جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ اس کو آپ نے مارکر سب سے لکھنا ہے دنیا میں فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف چند افرادی ایسے ہوئے ہوں گے جنہوں نے انفرادی طور پر یعنی اپنے طور پر معنی خیز انداز میں تاریخ کے دھارے دھارے ہوتا ہے چشمے کو یعنی کہ چشمے تو نہیں آئے کا تاریخ کے یعنی رکھ کو تبدیل کر دیا ہو شاید گنتی کے چند لوگ ہوں گے گنے چنین یعنی کے چند لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دیا ترمیم کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کر دیو درستی کر دیو اور شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا جس نے کسی بکری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک دے دیا ہو اور یہ محمد علی جنہ نے یہ تینوں کارنامے سر انجام دیئے محمد علی جنہ جنہیں تمام پاکستانی اپنا محسن سمجھتی ہیں پاکستانی قوم اگر لکھیں گے تو محمد علی جنہ جنہیں تمام پاکستانی قوم اپنا محسن سمجھتی ہیں اور قائد اعظم اور بابای قوم کے علقابات سے یاد کرتے ہیں قائد اعظم اور بابای قوم کو ہائلائٹ کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں جتنی بھی ڈیٹس آئیں گی ان سب کو آپ نے بغیر کہے جا میں نہیں بھی کہوں گی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ اگر کوئی مس ہو گیا تو آپ نے خود سے اس کو ہائلائٹ کر لینا ہے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو ہائلائٹ کریں کہ وزیر مینش کراچی میں وزیر مینش کی جگہ آپ قائد اعظم محمد علی جناہ بھی لکھ سکتے ہیں کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام پوجہ جناہ اور والدہ کا نام مٹھی بائی جناہ تھا آپ کے والد جو گجرات کٹھیا وار کے رہنے والے تھے کٹھیا وار کو آپ لوگ ہائلائٹ کر لیں کراچی میں چمڑے کی دجارت کرتے تھے اور خوشحال تھے چنانچہ آپ کی پرورش بڑے نازو نام میں ہوئی نازو نام کا مطلب ہوتا ہے بڑے لادو پیار سے ہوئی آپ ساتھ سے اگر مشکل الفاظ کے معنی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں تاکہ آپ کو کسی سامنے سکرین پہ بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان لائنز کو میں نے انڈرلائن کیا ہوئے اور ان کے اوپر میننگز لکھے ہوئے ہیں جیسے نازو نام ہیں تو اس کا مطلب ہے لادو پیار ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر پہ رہوا جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کو کراچی کے کرسچن میشنری سوسائٹی ہے اسکول اور کچھ عرصے کے بعد سندھ مدرست الاسلام میں داخل کرا دیا گیا سولہ سال کی عمر میں آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا آپ ایک نیار اور ذہین طالب علم تھے اور رسول علم کا وافر شوک رکھتے تھے وافر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شوک رکھتے تھے جب آپ نے میٹرک پاس کر دیا تو آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ تجارتی کربار میں شریک کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا کربار چمک اٹھے مگر آپ کے والد کے ایک مخلص دوس نے محمد علی جناہ کی لیاقت دے کر انہیں مشورہ دیا انہیں مشورہ لیاقت علی جناہ کی کیا ہے آپ کے دجارتی کربار میں شریک کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کا کربار چمکے مگر آپ کے والد کے ایک مخلص دوس نے محمد علی جناہ کی لیاقت دے کر انہیں مشورہ دیا کہ بچے کو عالی تعلیم کے لئے برطانیہ بیجنا چلائیے چنانچہ آپ کے والد نے آپ کو لندن بھیج دیا جان سے اپنے لنکس انٹر یونیورسٹی سے بار ایٹ لاو کا امتحان پاس کے لنکس انٹر یونیورسٹی کو آپ لوگ ہائیلائٹ کر لیں اس دوران میں آپ کا گھرانہ کراچی سے بمبئی منتقل ہو چکا تھا چنانچہ آپ بھی بمبئی چلے گئے اور چوبی سے گستہ اٹھارہ سو چھانوے کو آپ نے ہائی کھوڑ کے ریجسٹر میں اپنا نام ترج کرایا اٹھارہ سو چھانوے کو آپ ہائیلائٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی پریکٹس شروع کر دی بہت ہی کام عرصے میں آپ نے اپنے رفکان ایک آر سے اپنی لیاقت کا لوہ منوایا اور آپ کا شمار بمبئی کے چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا کچھ عرصے کے بعد آپ نے بمبئی کے ایڈوکیٹ جرنل کے ساتھ کام کیا پھر عرضی طور پر ریجنسی میجسٹریٹ ہو گئے بعض عزام بعض عزام کا مطلب ہے اس کے بعد آپ کو پندرہ سو ماہوار کے سرکاری عدد کی پیش کشو مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بہت کام عرصے میں اتنی رقم تو میں ایک دن میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا سولہ سو ماہوار پندرہ سو ماہوار کو ماہوار ہوتا ہے کہ مہینے کی جو آپ کی تنخواہ ہے وہ کتنی تھی پندرہ سو تو آپ نے پندرہ سو کو ہائیلائٹ کرنا ہے اتنی رقم تو میں ایک دن میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا محمد علی جنہاک وزنمانہ تعلبی علمی سے ہی سیاستہ سے خاصی دلچسپی تھی آپ کے سوانہ نگار ہیکٹر بلائی تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ تعلبی علم زمین پر گولیوں سے کھیلتے تھے جن سے کپڑے گرد علود ہو جاتے تھے آپ نے تعلبی علموں سے کہا کہ وہ گولیوں سے نہ کھیلیں بلکہ انہیں کرکٹ کھیلنے کی طرف راغب کیا راغب کا مطلب ہوتا ہے مائل کیا یعنی کرکٹ کھیلنے کی طرف ان کا جو ہے ان کو مائل کیا ان کے زمین پر جو ہے نہ کھیلیں گولیوں سے بچے کھیلتے تھے اور نے تعلبی علموں سے کہا کہ وہ گولیا نہ کھیلیں یعنی شروع سے آپ ساتھ سترے بچے تھے اور جب آپ بمبئی میں وقالت کر رہے تھے تو آپ کانگریسی لیڈر دادا بائی نور جی سے متاثر تھے دادا بائی نور جی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں آپ کی کانگریس کے بڑے فحال میمبر تھے کیونکہ اس وقت کانگریس فحال جانے کہ جو کام کرتے ہیں میمبر تھے رکن تھے کیونکہ اس وقت کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم تھی مگر جب تیس دسمبر کو ڈھاکا میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گی تو آپ نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت تک دیار کر رہے ہیں شمولیت کا مطلب ہوگا کہ شامل ہوگا اس میں انیس سو نو میں آپ ممبری کے مسلم حلقے میں پارلیمانی کونسل کے ممبر منتقہ انیس سو نو کو ہائی لائٹ کر لیں اور انیس سو تیرہ تک مسلمانوں کے حقوق کے لئے کام کے انیس سو تیرہ کو ہائی لائٹ کر لیں انیس سو تیرہ سے انیس سو انی تک انیس سو تیرہ سے انیس سو انی کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے آپ مسلم اتحاد ہندو مسلم اتحاد کے حامیت ہے حامیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حمایت کرنے والے جو ہے آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامیت ہے اس کو حامیت کرنے والے کو کہا جاتا ہے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر قلائے ہیں ہندو مسلم اتحاد کو ہائی لائٹ کر لیں مگر آپ نے جب دیکھا کہ کانگرس کو ہندوستان میں ہندو راج کے لیے کام کر رہی ہے ہندو راج یعنی ہندو کے لیے کام کر رہی ہے تو آپ نے کانگرس سے استیفہ دے دیا اور آپ جو ہیں اور مسلم لیگ کو توانا بنانے میں کیا میں لگے مسلم لیگ کو توانا مطلب اس کے اچھی جماعت کے طور پر توانا طاقتور کو کہتے ہیں لیکن یہاں مسلم لیگ کو توانا بنانے کے کام میں لگے یعنی اس کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا محمد علی جنہ ایک بے باک اور نیڈر لیڈر تھے نیڈر یعنی بے باک جو بات کہتے تھے وہ اور بہدری سے کہتے تھے بے باک تھے اور نیڈر تھے یعنی حق کے لیے بولنے والے تھے اور بہدری سے بولتے تھے جرد و حق گوئی کی حق گوئی کے حق کے لیے بولنا کی اندہ ہم سال سمجھ جاتے تھے آہہہ بکولِ علامِ اقبالَ آئین اور جوہ مردن حق گوئے گوئے ص правильно بہادر کو کہتے ہیں حق گوئی حق کو بولنے والے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی ربائی مطلب نیند اس کا مطلب مقار آدمی بھی ہوتا ہے لیکن جہاں میں نیند کے سنس میں استعمال ہوگا کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی اس شیر کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں جب بھی شیر لکھیں تو اس کے اردگر کوئی انویٹڈ کوم آزنا ڈالیں کوئی فل سٹوپ نہیں ڈالتے اور اس سے اوپر اور نیچے وان لائی ہمیشہ لیو کر دیا کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی رہے ہیں انیس سو سولہ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سلانہ جلاس میں جو نو میں تیس اور تیس دسمور کا منقید ہوا آپ کی سیاسی تیس اور تیس کو آپ کو ہائی لائٹ کر لیں انیس سو سولہ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں آپ کی سیاسی خدمات کی بنا پر آپ کو شرمدہ راجع کی دتیش کیا گیا انیس سو اٹھائیس کا مساقی لکنوں انیس سو ٹائی کو بھی آئی لائٹ کرنے مساقی لکنوں کو جو ہنڈو مسلم اتحاد کی آخری کوشش تھا آپ کی کوشش سے پیدا ہوا تھا مگر آپ کانگریس کے متصبانہ رویہ سے متصبانہ یعنی بدلتے ہوئے رویہ سے متصبانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کانگریس جو تھے وہ ہنڈووں کے ساتھ ہوتی تھی تو کہتی تھی کہ آپ ہی کے ساتھ ہیں اور انگریزوں کے ساتھ ملے کے انہی کے ہو جاتے تھے آپ کانگریس کے متصبانہ رویہ سے بہت دل برداشتہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کے جب یعنی کانگریس میں ہندو جو بھی شامل تھے اور وہ ہندو کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے کہ متصبانہ رویہ سے بہت دلبرداشت ہے اور آپ نے نیروپورٹ کے جواب میں انگریزی حکومت کو کچھ مطالبات پیش کی انگریزی حکومت کو کچھ مطالبات پیش کی انگریزی حکومت کو آپ لوگ ہائی ڈائٹ کر لیں جنہیں تاریخ میں قائد اعظم کے چودہ نکات کے نام سے یاد گیا جاتا ہے قائد اعظم کے چودہ نکات کو ہائی ڈائٹ کر لیں انیس سو تیس میں انیس سو تیس کو ہائی ڈائٹ کریں اور انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس سال آباد کے مقام پر رہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی اور انہوں نے اپنے خود بیسہ دارت میں مسلم انڈیا ویدین انڈیا مسلم انڈیا ویدین انڈیا کو آپ لوگ ہائی ڈائٹ کر لیں کی تجویز پیش کی جسے بعد زدان یعنی جسے بعد میں دو کمی نظریہ یعنی نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا آپ نظریہ پاکستان کو بھی ہائی ڈائٹ کر لیں اس دوران میں قائدہ سنگول میں اس کانفرنگی شرکت کے لیے لینڈر جا چکے تھے اور عظیم کے معاملات سے اس قدر دلبرداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے دلتن مہیر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر علامہ اقبال نے انہیں پی در پہ علامہ اقبال نے انہیں پی در پہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا خط لکھا ایک کے بعد دوسرا یعنی کہ علامہ اقبال نے انہیں پی در پہ خط لکھا اور انہیں بتایا کہ اس وقت اندوستان کے مسلمانوں مسلمان بڑے نازد دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ان کی اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مشورے کی بہت قدر کی اور انہوں نے دوکھوں میں نظریہ کے تحت مسلمانوں کے ذاتی کے لیے جدوجہد شروع کر دی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جب لاہور کے منٹو پارک میں انیس سو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو آپ لوگ ہائیلائٹ کر لیں قائد اعظم کی صدارت میں اول انڈیا مسلم علیق کا تاریخ یہ جلاس ہوگا تو متفقہ طور پر یعنی کہ اس متفقہ یعنی کہ سب کے اتفاق کے رائے سے قرارداد پاکستان منظور کر لے گی جس میں مسلمانوں کے لیے جتگانہ اور ازاد مملکت کا مطالبہ کیا گیا قائد اعظم کی مسلسل جان فشانیوں کے بعد ویلہ آخر حکومت برطانی اور گانگریز نے تین جون انیس سو سنٹالیس کو مسلمانوں کی علادہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور اسی روز قائد اعظم نے تین جون انیس سو سنٹالیس کو اول انڈیا یا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم علیق کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا پاکستان زندہ باد کو ہائیلائٹ کر لیں اس طرح چودہ اعظم انیس سو سنٹالیس کو قائد اعظم بابا ایک اون اور ان کی بین فاطمہ جناہ کو جد جہ دیزاد میں اپنے بھائی کی شریک اکار تھی مادر ملک کے علقبات دیئے انیس سو سنٹالیس کو اس کو ہائیلائٹ کر لیں مادر ملک کو بھی ہائیلائٹ کر لیں قائد اعظم کی جو ہے قائد اعظم کی کوششوں کے نتیجے میں ملنے والی اعظادی نے دس کروڑ مسلمانوں کو اعظاد قوموں کی صفح میں لاکھڑا کیا اور پاکستان کے پہلے گورنر جرنل مقرر ہوئے نئی مملکت کے دور میں پر امتدام بھارت نے پاکستان کی راہ میں بڑے روڑے اٹکائے روڑے اٹکائے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کی اور پاکستان کو بڑی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے مسئلہ کشمی راج تک موجود ہے جس کے تفصیلی بیان کا شاید موقع نہیں مگر یہ ضرور ہے کہ قائد اعظم کو ملک کا نظام نسک چلانے کے دن رات جس قدر محنت کرنا پڑی اس نے آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کیا یہ یعنی کہ ملک کا نظام نسک یعنی ملک کا نظام چلانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناب جو بیمار تھے اس کے باوجود انہوں نے جب پاکستان بنا تو اس کے لیے ملک کو چلانے کے لیے بڑی محنت کی اس نے کیا کیا کہ آپ کی صحت کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہر چند ڈاکٹروں نے آپ کو مکمل ارام کرنے کا مشورہ دیا کہ ڈاکٹروں نے آپ کو کیونکہ آپ کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی اور آپ جو ہے وہ مسلسل کام کر رہے تھے بیماری کو اگلور کر رہے تھے اور مگر آپ نے اپنی صحت کی پروانہ کی اور ملک کے لیے کام کرتے رہے ہیں لیکن تابعی کے تابعی کے کو کارتے ہیں آخر جارہ ستمبر 1948 کو رائے ملک آدم ہوئے یعنی کہ آخر کار جارہ ستمبر 1948 کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوگے 1948 کو ہائی لائٹ کر لیں یارہ ستمبر 1948 کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سمپل ورڈز میں لکھتے ہیں کہ قائدی آسم محمد علی جنہ اس دنیا سے رخصت ہوگے قائدی آسم نے یارہ ستمبر 1948 کو قائدی آسم محمد علی جنہ نے مفات پائی تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بہت مشکل ورڈز لکھیں قوم نے کراچی میں اپنے محسن کے شاہیان ایک عظیم مقبرہ تعمیر کروایا جو آج بھی موجود ہے قائدی آسم تو ہم سے رخصت ہوگے لیکن ان کا لاپانی کردھا آج بھی ہمارے لئے مشل راہ ہے مشل راہ کا مستلبتر راستے کی شما یعنی راستے میں جو روشنی دکھانے والی شما ہے وہ یوں دی ہمیں ازادی کے دنیا ہوئی ہے رانے قائدی آسم تیرا احسان ہے احسان آپ نے اس شیئر کو ہائلائٹ کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کے دونوں سائیڈیں ایکول ہوں اور آگے پیچھے نہ ہوں کوئی لس اپنے مرضی سے نہیں لکھنے شیئروں کو اسی طرح یاد کرنا ہوتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں آپ نے اوپر اور اس سے شیئر سے اوپر نیچے والنائن لیو کرنے اس کو ہائلائٹ کر لیں کوئی بھی شیئر ہو آپ خود بغیر کہیں ہائلائٹ کر لیا کریں اور شیئروں کے بارے میں ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی شیئر لکھتے ہیں فرض کریں یہ اینڈ میں شیئر ہے تو آپ لوگ جب بیچ میں بھی سینٹر میں بھی کئی دفعہ شیئر ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو جب لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس میں کئی دفعہ بھول جاتے ہیں فرض کریں یہ شیئر جو لکھا ہوا ہے اگر آپ یہاں پر اگر آپ میں لکھنا بھول گئے ہیں تو کسی آگے پر اگر آپ میں لکھتے ہیں اگر بلکل ہی بھول گئے ہیں تو اینڈ میں لکھتے ہیں اگر اینڈ میں میں نہیں یاد رہا تو بے شک نہ لکھیں لیکن یہ ہے کہ سینٹر میں جب آپ فرض کریں یہاں سے کوئی بچہ جب بھول جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ سائیڈ پر ایرو کا نشان لگا کے اسی لائن میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پریزنٹیشن آپ کی غلط ہو جاتی ہے اور نیٹنس نہیں رہتی اس لیے اگر جگہ ہے تو کسی اور جگہ لکھتے ہیں نہیں ہے تو بلکل ہی چھوڑ دیں لیکن ایرو کے نشان لگا کے آپ نے سینٹر میں یہ اوپر نیچے کہیں نہیں لکھنے اس طرح آپ کی پریزنٹیشن غلط ہو جاتی ہے تو آپ نے جیسے فرض کریں یہ پہلے والا پیرگراف آپ شروع میں لکھنا بھول گئے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دیا محمد علی جنا سے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو جو ہے یہ ایک انگریز مہرخ نے لکھا ہے اس کو آگے کی یہاں پہ آگے کی ایڈجیسٹ کر دیں پیر اگراف بنا کے خود سے ہی تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو پیر اگراف آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یہ تو قائد آسم کی یا کسی شخصیت پر لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی date of birth اور اس کے بتاتے ہیں کہ کون تھے اس کا یعنی کہ تحرف کرواتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں لیکن اگلی لائنز میں یہ جو ہے آپ اپنی مرضی سے بھی پیر اگراف بنا سکتے ہیں یہ اور کچھ اور چیزیں بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی اور بک سے آپ کو قائد آسم محمد علی جنا کے بارے میں کوئی اچھی اچھا شیئر یا کوئی لائنز ملیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو تھوڑا کم بھی کر س سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جو لکھا ہے وہ حرف آخر ہے اور آپ نے اسی کو رٹے لگانے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک اچھا مضمون لکھا ہوا ہے آپ اس کو یاد کریں اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بورڈ کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ مضمون ہوتا ہے آپ زمزم یا قائد آسم کیونکہ آپ کی جو بک ہے اس میں جتنے مضمون دیئیں گے ان کو ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بورڈ